باتی جی کی ہتیا کے معاملے میں دو سگے چاچا ہوئے گریفتار پولیس نے بھیجا جیل آپ کو بتاتے چلے آجم گر بردہ تھانے کی پولیس نے چھتر کے اشونیا گاؤں میں بیتے تیرہ جولائی کو بیس ورسیہ یوتی کی ہتیا کے معاملے کا خلاصہ کر دیا ہے ہتیا کے اس معاملے میں مرتقہ کے دو سگے چاچا گریفتار کیے گئے ہیں بردہ چھتر کے اشونیا گاؤں سے لاپتا ہوئی بیس ورسیہ چھترہ کشو دوسرے دن تیرہ جولائی کو گھر کے سمی پستیت پوکھرے میں اتراتا ملا پوش ماشٹم ریپورٹ میں اس کی ہتیا کی بات سامنے آئے بیٹی کی موت کی سوچنا پا کر ہریارہ سے آئے اس کے پتہ ادھے بھان نے اس معاملے میں گاؤں کے تین لوگوں کے خلاف ہتیا کا نامجد مقدمہ درج کر آیا تھا جانچ پرتال میں جھٹی پولیس کو اس طرح سے ہاتھ لگے ثبوت اور اس کی پشتی ہو جانے پر پولیس نے صبح اسونیا گاؤں اشتیت بھاٹن ٹولا موڑ کے سمیب موجود مرتقہ کے دو سگے چاچا کو اپنی گریفت میں لے لیا کڑائی سے پوش تاج کے دوران پکڑے گئے لوگوں نے بھتی جی کی ہتیا کا ظرم قبول کر لیا آروپیوں کا کہنا ہے کہ مرتقہ کا گاؤں کے ہی ایک بھکتی کے رشتے دار ہی وقت سے پریم پرسنگ چل لہا تھا اس بات کا بیروت کرنے پر مرتقہ نے کڑا بیروت کیا تھا اسی وجہ سے گصے میں آ کر اسے ہم سبھی نے بری طریقے سے مارا جس سے اس کی موت ہو گئی ہتیا کا راج چھپانے کے لیے ہم لوگوں نے شو کو گاؤں کے شمیب استیت پوکھرے میں فیک دیا تاکہ ہم لوگوں پر کسی کا شک نہ ہو اور بھتی جی کی گمسودگی تھانے میں درج کرا دی جنانک پہیزہ تاریخ کو پسپنیا گاؤں جو کھانا وردہ میں پڑھتا ہے اس سے ایک جنانک پوٹل کی بھی سوش کی تگایا ہوئی تھی اور اگلے چوہزہ تاریخ کو اس کی لحاظ پر گاؤں کے پروکرینر بھی دیتی اس سنبھل اس کے جو چاچا ہے چندرحان اس کے دوارہ گاؤں کے تین لوگوں کے علاقہ فیان درج کرائی گئی تھی بعد میں انمیسٹر کے دوران یہ بات سنگیان میں آئی کہ اس کے چاچا اور ایک انہیں سورجبان دوارہ اس کی حتیہ کرتی گئی تھی اور اس کا مینکارنگ اس کے گاؤں کے ایک انہیں گڑکے سے اس کے لگاتار بات کرنا تھا کیونکہ گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا تھا اور گھٹا کرنا پڑھا ہو گیا ہے دونوں حتیہ کے دونوں ابھی اس کا چاچہ سرم اپنو سورجبان جیل پھیجے گئے ہیں اور اس سے ایک باتی ہے کہ جو تین لوگ انام جد کرائے گئے تھے چھوٹے وہ جیلیل سے بچ گئے ہیں اور گھٹنا کا ستتا کرنا پڑھا ہو گیا ہے ٹھنٹ ٹھنٹ ٹھنٹ